ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی بلوگ ابھی جا رہا ہوں میں اپنے نانی کے ہاں یہ بانسی ٹور اندور جانے والا راستہ ہے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بلو ہاں ابھی ہم نکری رکھے ہوئے تھے یہاں چائے پینے کے لیے یہاں کی چائے بہت بہتر ہی ہوتی ہے اس لیے ہاں چائے پینے کے لیے رکھے ہیں ابھی ہم جھوڑیاں کے پھول پر پہنچے ہیں جھوڑیاں کا پیٹرول پر پہنچے ہیں یہاں بھی ہم تیل ڈالائیں گے تیل ڈالانے کے بعد پھر ہم یہاں سے آگے پیسے فرش شروع کریں گے دوستو دس ابھی ہم پیٹرول ڈربا کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں پھول سے جھوڑیاں پھول سے اور اب چلتے ہیں آگے کر سفر شروع کرتے ہیں پہنچ گئے نندور یہ ہے نندور کی جان نمشت اور اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں سمریاں مٹھائی رہنے کے لئے ہیں یہ دادا شہید رحمت اللہ علیہ کے درگاہ بنی ہوئی ہے اور یہاں پر صرف ان کا خون موجود ہے یہ عامی ندی ہے جو ہر سال پورا پیچھے ہری آلی دکھ رہی ہے ہرا رہ دکھ رہا ہے پورے زمین سوکھی دکھ رہی ہے یہاں پورا پانی بھرا رہتا تھا لوگوں کے گھر تک ڈوب جاتے تھے لیکن مثال دیکھ لیں اس ندی میں بھی پانی نہیں ہے آج ارجہ منتری کا دورہ تھا اس لئے پولیس والے جو ہے ایک بھی گاڑی کھڑی نہیں ہونے دے رہے تھے ہم کپڑا لینے کے لئے سمریاں آئے ہوئے تھے دیکھ رہے ہیں کتنا بہترین بہترین کپڑا ہے ایک سے ایک سندر سندر اچھا اچھا کپڑا موجود ہے یہ میرے مامو بھی ساتھ میں ہے اور میں دونوں لوگ آئے ہوئے تھے کپڑا لینے کے لئے دیکھ رہے ہیں کپڑا لینے کے بعد پھر ہم نے مٹھائیاں لی ہیں اور سات کلو مٹھائی لے کر کے پھر ہم یہاں سے روانہ ہوئے گھر کے لئے یہ قدم خیر مٹھائی ہے پان سو روپے کلو ملتی ہے کپڑا اور مٹھائی اور ساری چیزیں لینے کے بعد میں اب میں جا رہا ہوں گھر کے لئے بلاہا پہنچ چکا ہوں تو ہلو دوستو ابھی میں دوسرا دن آپ صبح کے ہو چکے ہیں بج رہے ہیں ہونے چھے اور میں نکل چکا ہوں بانسی کے لئے بانسی جا رہا ہوں فروٹ ہوگا ریلانہ ہے اس جگہ کا نام ہے بھرتھنا تو یہاں سے یہ فاتک لگا ہوا ہے جو پانی نہر کا آتا ہے تو یہاں سے فاتک جب پھولتے ہیں تو پورا نہر کا پانی پورے نہر میں جاتا ہے لوگوں کو کاؤں کاؤں تک آگے تک پہنچتا رہتا ہے ابھی ہم تھیل ڈالوانے کے بعد پھر ہم آگے نکل رہے ہیں ابھی ہم پانسی پہنچنے والے ہیں تو ابھی صبح صبح کا وقت ہے اس لئے پانسی ہم پہنچ چکے ہیں دیکھئے لیکن صبح صبح کا وقت ہے اس لئے بھیڑ نہیں ہے ورنہ اتنی بھیڑ رہتے ہیں کہ گاڑی چلانا مشکل رہتا ہے دیکھ رہا ہم ابھی سنناٹا ہے زیادہ کوئی بھیڑ نہیں ہے ورنہ اتنی بھیڑ سبح صبح کا وقت تھا اس کے لئے اب صبح صبح ہی دھوپ دیکھو کتنی زور سے نکل گئی ہے یہ سامنے روڑ ہے یہ روڑ جو ہے کسی دہا نوگڑ اور بستی کے لئے جاتا ہے بستی اور نوگڑ آدھا ہو رہا ہے یہ بانسی کا شہر ہے یہ بانسی والا پھل ہے جو میں نے آپ کو رات میں دکھایا تھا کسی پھل سے میں گزر کر کے رات میں کہتا نا مومبئی سے جب آ رہا تھا مہاراشت سے تو یہ بانسی کے جگر گھا گھرا کا پھول تو ابھی میں سارے سامنال دیکھتی کہوں دینے کے بعد اب جا رہا ہوں ناشتہ کرنے کے لئے چھوڑے وٹو ناشتہ کرنے آئیے آفزار وٹو یہ سیدھا ڈائریکٹلی بستی کو جاتا ہے نوگڑ سے آ کر کے بستی کو جاتا ہے یہ راستہ ہے اب یہ مارکیٹ سے سیلٹ کا سامان لے کر کے جو ہے میں جا رہا ہوں فروٹ وغیرہ لینے کے لئے تو آگے جو ہے فروٹ کی مارکیٹ لگتی ہے بہت بڑی مارکیٹ لگتی ہے تو اب جا رہا ہوں وہاں فروٹ کی مارکیٹ میں یہ دیکھیں بہن سے کہ راجہ کا جو پورا باغ ہے یہ محل تھا یہ گیٹ ہے اس کا اور یہ پورا باغ ہے اندر لیچی وغیرہ کے پیڑ لگے ہوئے ہیں اور یہ سامنے تھوڑی دور پہ آکے چل کر کے یہ مارکیٹ ہے اور پورا یہ جھولے میں سامان لے کر کے جو ہے یہ جھولے میں پورا میرا سامان ہے پورا سالائٹ کا سب کچھ لے کر کے ہم میں ریٹن واپس جا رہا ہوں کے لئے اور کافی ٹائم ہو چکا ہے اور تقریباً ساڑھے آٹھ بجنے والے ہیں سمارٹ ہو رہے ہیں تو ابھی میں یہاں سے نکل رہا ہوں ہوں بانسی میں پہنچ ہوں یہ دیکھئے یہ بانسی ہے بانسی میں رول بمپ سے آگیا آگیا کہ اپنے روڑ پہ کھڑا ہوں تو اب یہاں سے میں نکل رہا ہوں ٹائم ہو رہا ہے زیادہ گھر پہ بھی بہت سارا کام ہے پھر آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آگے آج کا کیا کیا کام ہے ٹائم ہو گئی ہے اس کا تھوڑا گڑھ بڑھ ہو گیا ہے تھوڑا نہیں بلکہ بہت اس کو ٹائر کو صحیح کروانا ہے ٹائم جائے گا تھوڑا دکت ہے ابھی ہمارے بھی آ رہے ہیں بہت مہنس سے بچارے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بن جائے گا اچھے سے کچھ دن چلے گا دو چار دن آرام سے اس کے بعد پھر اپنا چنج ٹائر ٹیوب دونوں چنج کروائیں گے دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ پانی بھرا ہوا ہے تو یہ نہر کے اوپر سے ہی راستہ بنا ہوا تو ایسی راستے سے میں جا رہا ہوں رہے ہیں گھر کے لئے تھوڑی دور گھرا رہا اور آگے میرا گھر ہے انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جانگا آپ سرا ساتھ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ تو اوہم ہے اتا Cwer مہد رکھی ہے آگے آپ کو ملتا ہوں مرے دیکھ رہاں دیکھو دیکھوں دیکھوں دونوں لوگ کو لائے ہیں شرح کریں جائے سے گاڑ ہ do چلو ٹائل آنے کے لئے دیکھ رہا ہوں دکھا دا ہوں ادھر 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 آئے کرنا ادھر آئے کر کہانی کرنا زیادہ ہے پوری نیر بھری ہوئی ہے یہ سب ہری آلی دن میں یہ سب پورا کھیت میں یہ سب پورا جو ہے یہ گھر پہ جو مہمان آنے والے تھے مہمان آگئے ہیں پانی پی رہے ہیں اب اسی کے ساتھ میں اپنا بلوگ ختم کرتا ہوں چونکہ آگے وقت ہم کو نہیں مل پائے گا تو اللہ حافظہ